جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹی روڈ پہ مزے بھی بڑے ہیں اور دھکے تو اپنے جگہ ہیں تو جو باتیں ابھی رہ گئی تھی وہ تھے رویہ ایٹیچیو کی چونکہ جو پوزیٹیو ٹھنکن رکھے گا وہ اچھے عمال کرے گا اور اچھے عمال کی بدولت اللہ تعالیٰ خوش ہوں جو جنت میں جائے گا اور جو نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں تو یہ نیگٹیو سوچ ہی ختم کرنی ہے اور یہ جو سستی وفلت تھکاوت لا پروائی بے وکوفی ان سے بچنا ہے بس جو بات کسی دوست سے پتا لگے کہ یہ بات ہمیں اور ہمارے چیف صاحب کو پسند نہیں وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس بات کو لینا ہے جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آئے وہ بات اہی سے بھی ملے وہ پکڑ لے گی پھر کچھ لوگ ہمارے ساتھ سپرمنٹ ڈیوٹی کرتے ہیں یعنی ڈینڈ نائٹ کچھ پار ٹائم ہے کچھ مہمان ادھاکار ہے کچھ فیض لینے والے کو فائدہ اٹھانے والے ہیں تو ہم جن کے پوری دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب کی بھلائی کے لیے آئے سب کی خدمت کرنے آئے اور ہمیں خدمت کر کے خوشی ہوتی ہے ہمارے جو صدر صاحب ہیں جو فانڈر آف دس انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے اس میں خواتین کا بھی بڑا رول ہے اور مردوں کی تو خیالیاں ہے ہی زمداری اب جو کام کی بات رہ گئی وہ یہ کہ دیکھو ہم اپنی ذاتی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جتنی جداد اس پاکستان میں بنائی اس پر ہمارا کل قبضہ نہیں ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ڈاکومنٹس پورے کر لیے فرد نکال لیے اتقال کر لیا سب کو چھافتے ہیں زمین ہماری ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اپنی زمین پر کچھ عرصے بعد تو پتہ لگتا کہ وہ زمین تو کسی اور کے قبضے میں چل گئی اور اس پہ پتہ نہیں ساتھ آٹھ طفعہ مقدمیں بھی ہو چکے اور فیصلہ بھی ہو گیا کوٹھیاں بھی بن گئیں کچھ جگہوں کے قبرستان بن گئے اور وہ قبرستان والے کلیم کرتے ہیں کہ جگہ ہماری تھی تو اس پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ بھی انبلیویبل ہے لیکن جو ہم نے کیا ذاتی طور پر آپ کو بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی جداد کے لیے کوئی مقدمہ کسی کے خلاف نہ کبھی کیا نہ کریں گے جو کچھ لینا ہے اللہ ہی سے لیں گے چونکہ وہ غلطی ہماری تھی کہ ہم نے اس کو قبضے میں نہیں لیا ہم ایسے اسی دے سادھے رہے ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ پاک وطن ہے یہاں کہ لوگ بھی پاکیزہ ہوں گے پاکیزہ سوچ رکھتے ہوں گے اور کسی کی چیز کو چونکہ ہماری تربیت تو ہم تو اتنی سمجھتے تھے کہ بات سامنے ڈاکومنٹیشن پوری کر لیا اب یہ جداد ساری ہماری ہوں گے لیکن جہاں جہاں ہم نے جداد کری دی آج ہمارے پاس ایک انچ بھی اپنے کبزے میں نہیں تو ایک تو یہ کہ ہم پہلی بات کہ آپ میرے دوست جتنے وہ مقدمے بازی نہ کریں پہلے اتیاد کر لیں مشرح کر لیں کہ کس کام کا کیا کرنا اور چونکہ ظاہر ہے مقدمے بازی میں سارا وقت آیا ہوتا ہے اور توقع چونکہ اس دنیا میں مجھے کسی سے کسی بھی انصاف کی نہیں ہے تو کیوں اپنا وقت آیا گا تو ہم جو اصل جداد سمجھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کا اپنی جداد سمجھتے ہیں اور ان کی اچھی بات کو اپنی جداد سمجھتے ہیں یہ زمینے جدادیں صاحب ایک وقت آئے گا کہ آج جیسے جگہ ملتی نہیں کل جگہ ہی جگہ ہوگی لینے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن جو چیز آپ کی ہے بس آپ اس پر اپنا قبضہ رکھیں اور کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں چونکہ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہی ظاہر ہے ہم نے آگے آپ کو بتانی ہے دوسرا یہ کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں چھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولیں گے جو بات کریں گے سچی کریں گے کھری کریں گے اور جتنا وقت ہوگا مال جان اولاد سب اس رستے میں خرچ کریں گے جان چھوڑائیں گے نہیں جیسے کچھ لوگ جان بچا چاہے ہیں کچھ لوگ جان چھوڑاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں جو جان دیتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے یہ ایسی ہونیچے یہ جان مال لگانے والی جان دینے والی اگر یہ طبیعت آپ کی طبیعت سے ملتی ہے پھر تو آپ ہمارے ساتھ اور لاسٹنگ لائف گزار سیں لیکن ظاہر ہے اگر آپ میں سوچتی ہوئی بیماری ہوئی تکاوت ہوئی یا آپ سوچ میں چلے گئے تو سوچنے کا کام آپ کا نہیں ہے وہ ہماری اوپر جو بالا ٹیم ہے اس کا ہے میرا پھر اگر سوچنے کا کام نہیں ہے ہماری جو بزرگ ہستی ہیں جو تجربہ کار ہستی ہیں یہ سوچنا اور پلانے کرنا ان کی ڈیوٹی ہے آپ کی اور میری ڈیوٹی آئی ہم تو بس کام کرنے آئے اور کام کیا ہے کہ تین ٹائم کا کھانا کھلانا ہے پکانا فانڈز کٹھے کرنے ہے میمبرشپ لینے ہے خوش افلاقی سے ایک دوسرے کے ساتھ دیل کرنا ہے اور ایسے ہی لگے جیسے ہم سب ایک ہی خاندان کے فرد ہیں چاہے کوئی کہیں سے آئے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو ہم کریٹی سیزم پہ نہیں جاتے نکتہ چینی پہ نہیں جاتے ہمیں اگر کرنا ہے تو صرف تعریف کرنی ہے تمہیں شکایت آنا آپ مجھے کبھی شکایت کسی کی کریں کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ہم وقت بھی دیں گے اکیلے بھی بیٹھ کر ملیں گے سکریسی بھی ہم منٹین کر دیں کہ یہاں کسی کی بات کسی اور کو بتائی نہیں جاتی آپ نے بھی ایسے کرنا ہے کہ جو بات آپ سے کی جائے وہ اپنے ترقی رکھ رہی ہیں جو یہ بات جیسے میں اب کر رہا ہوں یہ ایک عوامی بات کر رہا ہوں خاص لوگوں کی ٹیم کے لیے لیکن چونکہ میں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ یہ طریقہ پسند آتا ہے تو موسٹ ویلکم نہیں آتا تو دنیا میں بہت سارے بزرگ بیٹھ ہیں بہت سارے ادارے ہیں آپ کو جہاں سے اچھی سرویس ملتی ہے وہاں سے لے لیں ہم چونکہ دو طرح کی سرویسز دے رہے ہیں ایک سوشل سرویس ہے ایک سپریچول سرویس ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک شخص آلہ ہوتے پہ بیٹھا ہے پندرہ سال سے مشکل میں ہے اور پیسہ بھی اس کے پاس ہے ڈنگر بھی ہیں زمینے ہیں جداد ہے آلہ ہوتے ہیں کیوں وہ پندرہ سال سے پریشان تا اور ہمارے ساتھ رات و چھئی مینے میں ٹھیک ہو گیا تو چونکہ اللہ مدد کرتے ہیں جب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے پھر ان کی دل میں جو خوف ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں علائیں بلائیں بھاگتی ہیں اور پھر ان کے دشمش ہٹ جاتے ہیں تو آپ نے توجہ کرنی ہے میرا ایک ہی خواب ہے کہ ہم نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ہنگر فری ورڈ ہے ٹینشن فری ورڈ ہے وہ ہم بنائیں گے ہم چلائیں گے انشاءاللہ آپ مدد کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا جو بھی اس میں لگے گا فائدہ اس کا جو فائدہ ہم نے لینا تھا ہم اس کام میں لگے تو ہم نے فائدہ نظر آیا کہ جب سے میں اس شعبے میں آیا کھانا کھلانے پکانے اور یہ ایک مزرگستی یعنی بابا جی مجھے ملے ان کی وجہ سے مطلب میں اگر فائدے لگنے بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے دس کتابیں بھر بھر لیکن مجھے یہ جو مختصر بتا سکتا ہوں کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس نہیں گئے کبھی اور یہ چودہ پندرہ سال ہو گئے کہ کوئی شخص اس دنیا میرے تا اور وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے بلکہ اس کے پاس ڈاکٹر آتے ہیں جب ڈاکٹر اپنے آپ کو بس سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ جو بھی ہمارے اس ٹیم میں شامل ہوتا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صحیح دیتے ہیں سکون دیتے ہیں عزت دیتے ہیں دولت دیتے ہیں شورت دیتے ہیں اب یہ جو ٹیم ہے اگر یہ غلطی کرے گی تو پھر ساروں کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے تو آئی ہوپ کہ یو گاڈ دی آئیڈیا کہ ہم نے سچ پر رہنا ہے جھوٹنی بولنا ہے افراد نہیں کرنا ہے جو کہنا ہے وہی کرنا ہے کسی کی دلزاری نہیں کرنا ہے اپنی نماز نہیں چھوڑنی چاہے وقت ہے نہیں ہے کچھ دوست کام کریں کچھ نماز پڑھیں اس طرح آئیں نماز سب باری باری پڑھ لیں سفر کریں تو جیٹی روڈ پر کریں اور اپنے بیوی پچھوں کا ماں باپ کا بہن بھائیوں کا خوب خیال رکھیں انہیں بخبر کر کے آئیں کہ میں کس کام کے لئے گھر سے جارہا ہوں بخبر نہ رکھیں جھوٹ نہ بولیں ان کے ساتھ اور ایک اعتماد کی فضا قائم کریں اور کسی پر بھروسہ بھی نہ کریں مطلب یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہم سے اچھا لگ رہا تو یہ بس اپنے کام کو you must do your job professional تو اب کوئی ایسی بات تو نہیں رہ گئے جو بتانا مقصود ہو کیوں جی ملک صاحب خان صاحب آپ سب باتے کے لئے رہے ہیں ٹھیک ہے بس انشاءاللہ ہم نے جیسے بتا دیا اور دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہم نے KFC کے سٹینڈرڈ کے مطابق انشاءاللہ NFC کھولیں گے اور یہاں پر تین ٹائم کا فری فوڈ کھلاے جائے گا اس میں بہت سارے ولنٹیئرز کی ضرورت ہوگی ایک سینٹر کو چلانے کے لئے ایک سو بندہ چاہیے ہوتا ہے تو دیکھیں کتنی جابز نکلائیں گے کچھ ولنٹیئرز ہوں گے کچھ رہنے کی جگہ ہوگی کام ہوں گے ہمارے ایک سو پندرہ جگہ پر یہ سینٹ اپس چل رہی ہیں جن کو دیکھ کر میں متاثر ہوا ہوں تو میں نے اپنے تمام سوشل سرویسز کی جو چینج تھی وہ ادھر توجہ کر دی کہ بس ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے